ہلو ایبریون ویلکم ٹو رادیس کچن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جامنگر کی سپیشل ڈرائی کچوری یہ کچوری کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس دیوالی آپ اسے بہار سے نہ لیں گھر پہ ہی بنائیں تو چلی ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک باؤل لیں گے باؤل میں میں نے یہاں ایک کپ میدہ لیا ہے اب اس میں سوادنسان نمک اور ون فورتھ کپ گھی ڈالیں گے یہ کچوری کے لیے ہمیں پیگلا ہوا گھی نہیں لینا ہے ہمیں تھوڑا ٹھیک گھی چاہیے اس لیے آپ گھی کو تھوڑی دیر فریج میں رکھنے اور پھر یوز کریں اب اسے مکس کرتے جائیں گے جب تک یہ ہاتھ سے اس طرح سے باندھنے سے کھلینا تو یہ کنسسٹنسی پرفیٹ ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے پانی ہم ایک ساتھ بلکل نہیں ڈالیں گے کچوری کا آٹا بنانے میں ہمیں تھوڑا زیادہ دیان دینا ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ زیادہ سٹیف ہو گیا تو کچوری میں کریکس آ جائیں گے اگر بہت سوفٹ رہا تو کچوریاں پھول جائیں گی اس کا آٹا ہمیں پرانٹھے سے تھوڑا سا زیادہ کڑک رکھنا ہے اس طرح سے آپ اسے گھن دیں اسے آپ کو ساتھ سے آٹھ میٹ تک گونڈنا ہے ایک بار آٹا اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہمیں اس طرح سے سٹریچ کر کے گونڈنا ہے ایسا کرنے سے کچوری کا لیئر ایک دم سلکی سمووث بنتا ہے تو یہ سٹیپ بہت ہی ضروری ہے یہ اب ریڈی ہے اس پہ ہم تھوڑا سا اوئل لگائیں گے یہاں پہ میں نے ایک ٹی سپون جتنا ہی اوئل لیا ہے اب اسے واپس سے ہم دو سے تین میٹ تک کنیں گے تاکہ تیل اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم اسے ڈھک کے پندرہ میٹ کے لیے سائٹ میں رکھ دیں گے اب ہم سٹفنگ کی تیاری کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک مکسر جال لیں آدھا کب مکس فرسان یعنی مکس چیوڑا آتا ہے وہ لیں اور آدھا کب سیو اب اسے پلس موڈ پہ ہم کورس پاوڈر بنا لیں گے تو یہ پاوڈر ہمارا ریڈی ہے اب اسے ہم باول میں ٹرانسفر کریں گے یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون بادام کو اس طرح سے چوپ کر کے تھوڑا سا روست کر لیا ہے وہ ڈالیں گے روستیٹ بادام کا فیور بہت اچھا آتا ہے اب دو ٹیبل سپون کشمش ایک ٹیبل سپون تیل ڈیری ٹیبل سپون کٹی ہوئی سو اب آدھی چھوٹی چمچ دالچینی کا پاوڈر آدھی چھوٹی چمچ بھنا ہوا جیرہ کا پاوڈر ایک بڑی چمچ کشمیری ریڈ چیلی پاوڈر آپ کو اگر زیادہ تکھا پسند ہے تو آپ دے کی مچ کا پاوڈر بھی لے سکتے ہیں اب آدھی چھوٹی چمچ ہلتی پاوڈر اب تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور ایک چمچ بسی ہوئی چینی ڈالیں گے اور اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے نمک آپ کم ہی ڈالیں کیونکہ ہمارا جو فرسان ہے اس میں بھی نمک تھا سیو میں بھی نمک تھا اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم دو بڑے چمچ کھجور املی کی چٹنی ڈالیں گے اور اسے مکس کر لیں گے چٹنی سے بائنڈگ اچھا ہو جاتا ہے اور ایک فلیور بھی بہت اچھا آ جاتا ہے کھٹا میٹھا سا اب ہم چیک کریں گے کہ ہمارے سٹفنگ سے بولز بن رہے ہیں کی نہیں ابھی اس میں بول بن رہا ہے تو ہم اور چٹنی نہیں ڈالیں گے اگر آپ زیادہ چٹنی ڈالیں گے تو آپ کی کچوڑیاں کھل جائے گی اب سٹفنگ کو ہمیں پانچ منٹ ریسٹ دینا ہے اب پانچ منٹ ہو گئی ہے اب ہم مکشر میں سے چھوٹے چھوٹے بولز بنا لیں گے یہ سائز کے بولز میں نے یہاں پہ بنایا ہے آپ چاہے تو بڑے یا چھوٹے بنا سکتے ہیں اب ہم سارے بولز اس طرح سے ریڈی کر لیں گے یہاں پہ میں نے تھوڑے بڑے سائز کے اور تھوڑے بائٹ سائز کی کچوڑی کے لیے بولز بنائے ہیں اب ہم ہمارے آٹے کو چیک کریں گے آٹے کو پریس کرنے سے یہ سلولی اوپر آئے تو آٹا ریڈی ہے اب اسے ہم ایک منٹ تک گونیں گے کچوڑی کو سمودھ کرنے کے لیے یہ گوننے کے سارے سٹیپ بہت ہی ایمبورڈنٹ ہیں اب یہ پرفیکٹ ہے اس میں کوئی بھی کریکس نہیں ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پورشن نکال لیں گے اور ایک منٹ سائز کے بولز بنا لیں گے کچھ اس طرح سے اسے آپ کچوڑی کا جو بولز ہیں اس کی سائز سے ہی بنائیں اب ہم اسے اس طرح سے رول کر لیں گے جیسے ہم آٹے کا پیڑا بناتے ہیں اور اسے اس طرح سے ہم ہاتھ سے ہی سپریڈ کریں گے آپ کو بیلنسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے تھوڑا سٹریچ کر کے تھوڑا پتلا کر لیں گے اسے بیل کے بنانے میں شاید یہ پتلی ہو جائے تو اسے ہم ہاتھ سے ہی بنائیں گے پھر سب یہ ایکول ہو گیا ہے اس میں ہم یہ بول رکھ دیں گے بول کو ہم اندر پریس کریں گے اور آٹے کا لیئر ہے اسے اوپر کی سائیڈ پریس کریں گے اس میں ہوا بلکل بھی نہیں رہنے چاہیے تو اسے ہم اس طرح سے سیل کر دیں گے اس میں پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم کچھوڑی سیل ہونے کے بعد جو ایکسٹر آٹا ہے اسے اس طرح سے نکال لیں گے اگر یہ پارٹ آپ نکال لیں گے نہیں تو یہاں سے کچھوڑیاں کچھی رہ جائے گی اب اسے ہم لائٹلی رول کر لیں گے اس طرح سے ایسا کرنے سے اس میں کوئی بھی ایئر پوکٹس ہوں گے تو وہ نکل جائیں گے یہ پروسس میں ایک اور بار آپ کو دکھا دیتی ہوں اسے آپ دیرے دیرے باہر کی سائیڈ سٹریچ کر دے جائیں تو اس طرح سے یہ بن جائے گا اب اس میں ہم یہ سٹفنگ کا بول رکھتے گے بول کو اندر کی طرف پریس کرنا ہے اور آٹے کے لیئر کو اوپر کی طرف کھیچ دے جانا ہے یہ آپ تھوڑا سلولی سلولی کریں تاکہ باہر سے کچھوڑیاں ٹوٹے نہ بس جب یہ کور ہو گیا ہے اسے ہم سیل کر دیں گے اور ایکسٹر آٹے کو نکال لیں گے اس طرح سے آپ کچھوڑی کو فیل کریں گے تو بہت ہی ایزیلی ہو جائے گا یہ ایکسٹر آٹا ہم نے نکال لیا تو بس ہم اسے بھی اس طرح سے رول کر لیں گے تاکہ کوئی ائر پوکٹس نہ رہے اور اچھے سے سیل ہو جائے اسی طرح سے ہم ساری کچھوڑیوں کو بنا لیں گے اب ہم ایک پین میں تیل لیں گے تیل آپ تھوڑا زیادہ ہی لیں ان کو ہم چیک کریں گے تیل بس گرم ہونے سٹارٹ ہو وہی سیج پہ ہم اس میں ساری کچھوڑیاں ایڈ کر دیں گے اگر زیادہ تیل گرم ہوگا تو کچھوڑیاں اوپر سے جل جائے گی اور اندر سے کھوک نہیں ہوں گی کڑچی کو ہمیں اس طرح سے تیل میں گھمانا ہے تاکہ ساری کچھوڑیاں ایونلی فرائی ہو ہم چیک کریں گے کہ یہ اب فرائی ہوئی ہے یا نہیں ابھی تھوڑا لائٹ کلر ہے تو ہم اسے تھوڑی دیر اور رکھیں گے اب اس کا کلر پرفیکٹ ہے اتنی کچھوڑیوں کو فرائی ہونے میں مجھے بارہ منٹ لگے اب ہم اسے نکال لیں گے لو فلم پہ فرائی کرنے سے ہی اس کا لیئر کرسپی بنتا ہے اور اس میں پریکس بلکل بھی نہیں آتے اور یہ کھلتی بھی نہیں ہے تو بس آپ دو تین چیز کا ہی دیان رکھیں گے تو کچھوڑیاں بہت ہی بڑیاں بنیں گی کچھوڑیاں ہماری فرائی ہو کے ریڈی ہے اسے آپ ایر ٹائٹ چار میں پچیس دن سے ایک مہینے تک رکھ سکتے ہیں تو ہماری بڑیا سی جامنگر کی کچھوڑیاں ریڈی ہیں اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تینک یو